اس تحکام پارٹی کے راہنما آن چہدری نے تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لے لیا واضح پیغام دیا کہ ملک میں آگ لگا کر سیاسی تحریکیں نہیں چلائی جاتی کچھ اناثر اسلام آباد میں بار بار یلغار کی کوشش کرتے ہیں اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کرنے والے ہوشک ناخن نے سوال اٹھایا کہ کیا نو مئی کے جلاو گھراؤں میں ملوث افراد محب وطن ہو سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے اناثر جو یہ فضاء پیدا کر رہے ہیں اور ہر کچھ عرصے بعد اسلام آباد پر یلغار کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست کی جو بات کرتے تھے کیا انہوں نے اخلاقیات اور بدتہذیبی بدتمیزی کا کلچر استعمال نہیں کیا آپ اپنے ہی ملک میں انارکی پھلانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر حکم چلا رہے ہیں آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو آگے لے کے آئیں پھر میرے کے پی کے بچوں کو باہر بعد میں لے کے آئیں کیا آپ کوئی نو مئے کا واقعہ محب وطن کر سکتے ہیں کیا آپ وہی واقعہ دوبارہ دورانا چاہتے ہیں آپ اپنے عوام کو اداروں کے سامنے لائے کے لڑانا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام اب مزید بے وکوف نہیں بنے گی میرا خیال ہے